ڈالیت موڈی اور ان کی ماں کے بھی جو جوا سپریم کورٹ میں ہوئی سنوائی ڈالیت موڈی کی طرف سے وکیل حریص سالوے کورٹ میں رہے موجود سنسط کے باہر ممتا کے خلاف بی جے بھی کا پردرشن پردرشن میں دکھائے گئے سلوگن اور پوشٹر ایکشن میں این آئی ای ٹیرر موڈولز کی چانس تیز بیہار یو پی سمیت چھ راجیوں میں چھاپے مارے ڈلی میں کھڑا ہوا شراب کا سنکر ڈلی میں چار سو اٹھ سٹھ سڑاپ دکھانوں کا شٹر ڈاؤن سنسط میں ایک بار فیر ویبکشن میں کیا ہنگامہ مہنگائی اور ای ڈی کا کروائی کے ویروت میں کیا پردرشن نوشکار آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پردش کی خبروں سے مکرمنتری یوگی عدیتنات نے ککشہ ایک سے آٹھ تک میں پڑھنے والے بچوں کے ابیواقوں کے کھاتے میں ڈی بی ٹی کی راسی بھیجنے کی شروعات کی ہے اس کے ساتھ ہی راج کے سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے ابیواقوں کو بارہ سو روپے بھیجیں جس کے ذریعے وہ بچے کی ڈریس اور اسٹینسری کھڑی سکیں گے سپس لیتی ہوں کی میں اپنے ادھکار چھکر کے سبھی بچوں کو گنیادی چھمٹائیں پرابت کراتے ہوئے پراثیق بجیالے کو نپون بجیالے کی روپ میں بکشت کروں گی اور سبھی سہ بھاگیوں کو اس کاری ہے تو نیرانتر پراثیق کروں گی میں اپنے بلاک کو نپون بلاک جنپد کو نپون جنپد کا پردیش کو نپون پردیش کے روپ میں بکشت کرنے کے لئے بکشت کرنے کے لئے سمرتد بھاو سے اپنا پون یوگدان دوں گا جائے ہند اس ابھیان کو پکنی کے ساتھ جوڑ کر کے پردیش کے ادھک سجدک بچوں کو اسکولی سکتہ کے ساتھ جوڑنے کے ابھیان کے ساتھ آج اس کارکرم کو آگے بڑھایا ہے میں اس کے لئے انہیں ہردے سے دھنے بات دیتا ہوں اپریل پرخم سبتہ میں ہم لوگوں نے اسکول چلو ابھیان پر آرم بکیا تھا اور مجھے پرسندہ ہے کہ اس اوسر پر مجھے بھی ایک ایسپریسنل جس نے پرابستی میں جانے کا اوسر تابت ہوا تھا اسکول چلو ابھیان کے اچھے پیڑنام آئے گازی آباد کے آواز ویگاز پرشتر میں وسندرہ کالونی پر بڑی کاروائی کی ہے اور آوید آتی کرمڑ پر پرشاسن کا بولڈجہ چلائے گیا ادکشن ابھیانتار راکیش چندر نے بتائے کہ آوید نرمان کرنے والوں کے خلاف مکمنتری کے کڑے ندیش دیے ہوئے ہیں اور انہی کے ندیشوں کا پالن کرتے ہوئے یہ کاروائی کی گئی ہے مانی مکمنتری جی کے ندیشوں کے کرم میں یہ سمیں سمیں پر عوید نرمان ادکرمڑ کے ڈرائیو لگائی جاتے ہیں آج کا جو بسیس ابھیان لگا ہے اس میں بیلڈر جو بھی اس طرح کے عوید نامانے لپت ہیں ان کے لیے سندیش جائے کہ یہ جو آج ہے اس کو پرست کے سارے ادکاری کرمچاری اس کو دوستے ہیں سا جانپور نگر کے ہوتل میں رانی لکشمی بھائی محلہ ونگ کے موقع پر ہریالی تیز کے کارکرم کا آئیوزن کیا گیا جس میں سنستہ کی محلاؤں نے برچال کر حصہ لیا اس کارکرم میں پنجابن قوین اور تیز قوین کا چناؤں بھی کیا گیا تیز کا تیوہار سوہاگی نستریوں کے لیے بہت ہی مہتو رکھتا ہے اور سبھی سوہاگی نستری آج کے دن خوب اچھے سے تیار ہو کے شیو پارواتی کی پوجا کرتی ہیں پارواتی جی کو شنگار کا سامان چڑھاتی ہیں اپنے پتی کے درگائیو کی کامنا کرتی ہیں اور آج کے دن لڑکیاں بھی بہت اچھا سے مناتی ہیں آج کا تیوہار وہ جھولا جھولتی ہیں گانے گاتی ہیں سامن کے اور خوب مستی کرتی ہیں اور آج یہاں پہ ہماری ونگ کے دوارہ بھی سب لوگ منایا گیا ہے یہ تیوہار اور سبھی اس کیاں سولہ سنگار کر کے یہاں پہ آئی ہیں اور نیت سنگید اور ترہ ترہ کے گیم کامپٹیشن سب کچھ ہمارے ونگ سے کرایا گیا ہے علی گرل کے تھانہ کوارتی چھت میں گھورا مافی کے علی نگر میں ودود ویواغ کے کنیکشن کے نام پر عویت اگواہی کی جا رہی ہے جس کی شکایت پیڑتا نے منڈل یکت ابیانتہ سے کی اس معاملے کہ سنگیان لیتے ہوئے موکہ ابیانتہ نے پیڑتا کو کاروائی کا آسواسن دیا موکہ ابیانتہ موکہ ابیانتہ ساون کا تیسرا سمار ہے اور ہم لوگوں نے بابا برپانی کا یہ شروع بنا کے سجایا ہے ان کا دربار بابا بھولے نات کا اور سب سے بشیش بات ہے کہ یہ بچوں نے سجایا ہے اور یہ دربار لگایا ہے اور ساون کے مہینے میں یہ ہرا ہرا ساری یہ مہلائیں یہ وستر کہن کے آئی ہوئی ہیں انہیں بھجن کرتن کیا اور ایسے ہی بابا سے یہی کامنا ہے کہ سبھی کا پرواز سکھ اور سانتی رہے اور سب اچھے سے رہے اور سبھی خوشان لہے ہم لوگوں نے ساون کے تیسرے سومبال میں بابا برپانی کا خروف دیا اور ہم یہی کہیں گے کہ گھر میں خوشان لہے سکھانتی رہے مطرح میں ہریالی تیج کے افسد پر بھو تیشو رکھاڑے پر کائرکم کا آئیجن کیا گیا اس دوران مل جد کا آئیجن بھی کیا گیا جس میں جلے بھر کے پہلوانوں نے بھاگ لیا اس کے ساتھی سو سے لے کر پانچ آر اور پانچ آر سے لے کر پچیس آر تک کی کشتی دنگل کا آئی نام بھی رکھا گیا کانپور کے ایک نیجی سکول میں پراتنہ کے دوران کلمہ پڑھانے کا معاملہ سامنے آئے جس میں ابیوہاکوں اور ہندو سنگٹرنوں نے ہنگامہ کیا اس دوران کمیشن ریٹ پولیس واب پرشاستنی ادکالی موقع پر پہنچے اور معاملے کو کسی طرح سے شاند کرائے گیا مالوم پڑھا تھا کہ کچھ جو ہے یہاں پہ پریئر کو لے کے کوئی ایشو کریٹ ہوا تھا تو اسی کو لے کے ہمارے ایسی ایم سب بھی بھی یہاں پہ آئے تھے اور اب ہم آئے ہیں اسکول والوں نے اپنی طرف سے چھکٹی ڈیکلیر کی ہے آج کی پیرنٹس آ رہے ہیں بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو اسکول والوں سے کہا گیا ہے کہ کسی طرح سے پینک نہ کریں پوری طرح سنتوشتھو کے ہی بچوں کو جو ہیں اپنے ان کے پیرنٹس کو دیں اور وہی دیکھ رہے ہیں ابھی لکھت پڑھت میں ہمارے پاس کوئی شکیات یا کوئی چیز اس طرح کی آئی نہیں ہے اگر کچھ بھی آتا ہے تو ہم اس کے پر پڑھا رہے ہیں اسی قبر پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انیل کمار انیل یہ کیا پورا معاملہ ہے کلمہ پڑھانے کے لیے کانپور کا معاملہ ہے کانپور کا ایک اسکول ہے فلوریٹس اسکول جو کی پیروڈ پیشتھی تھے حرک کی پرشاہشن اسکول پرشاہشن کا کہنا ہے کہ یہ ہم بہت پہلے سے اس پر کار کر رہے تھے اور یہ لبک دس سال سے یہی پرکیا چلی آ رہی تھی ایک کتاب میں ان پر سارے دھرموں کے اپنے اپنے وہ لکھے ہوئے تھے اس پر لیکن جب ہندو سنگٹھن نے اس پر بیروت کیا تو سارے پرشاہشنی کا دکاری پولیس پرشاہشن سمیت جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پیش چیز پر جانچ کی کاروائی جانچ کی لیے بولا گیا ہے پرشاہشن نے کہا ہے کہ اس پر جانچ ویٹھال کر آگے جو کاروائی ہوگی پھی جائے گی جنلی اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے والد کانپور میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی یاد میں مہرم کی پہلی تاریخ اور تازیہ نکالا گیا لوگ گم میں ڈوب گئے اور ماتم منایا امام بارگاہ گرہوں اور گرہوں کی مسجدیں اوجود کی گئیں حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں بتایا گیا کہ ماتم کرتے ہوئے عالم کے جلوس نکالے گئے امام حسین قوم کے رکول اکرم محمد مصطفہ کے نماثے تھے انہوں نے اسلام کے جو دھبے آ رہے تھے اس کو بچانے کے لیے اس کو ساف کرنے کے لیے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور مہاں سے وہ کربلا عراق میں آئے اور رہا کر کے انہوں نے وہاں کے ظالم کور شاست بادشاہ جو عزیز کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے اس کے خلاف صرف بہتر لوگ لے کر کے کھڑے ہو گئے کہ ہم تیرا ظلم برداشت نہیں کریں گے ہردوئی میں آر آر کالیج کے منہ میاں چورہے کے پاس وش رندو مہا سبا کے پروباری سنجیو اگنوتری نے کہ نترت میں کعوریوں کا ایک جتھا جل لے کے راج گھاٹ جا رہا تھا اسی طورہ مسلموں نے کعوریوں پر پسورشہ کر بھائی چاری کا سندیز دیا وہیں مسلم یوہوں نے کعوریوں کو فل اور بسکٹ بھی باتے آج ہردوئی سے آر آر کالیج سے کامر یاترہ نکلی تھی یہ بھگوان بولینات کے سموانے اور صدف بھگت لوگ ہیں جو اپنی آستھا کے مطال بھگوان پر چڑھنے کے لیے جل لینے کے لیے گنگا جی ڈا رہے تھے آج ہم نے اپنے گھر کے باہر ان سب کا تہہ دل سے سواگت کیا ہے اور اپنے اس ور اللہ بولینات سے راٹھنا کیا ہے کہ ہمارا اپنی بھائچارہ یوں ہی زدہ قائم رہے اور پھرکا پرس طاقتوں کو مدور جواب ملے جائے ان جائے بھارت آر 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 پریجنور پولیس نے گرامیل ہلکو سمیت گیر پردیشوں میں بھی موبائل اور ٹیبلیٹ چوری کی گھٹنا کو انجام دینے والے چوروں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے آروپیوں کے پاس چوری کیے گئے آدھا درجن سے ادھگ موبائل اور ایک ٹیبلیٹ بھی برامت کیا ہے تھانا ریہڑ میں لگاتار یہ سوچنا پرابت ہو رہی تھی کہ کئی لوگوں کے موبائل چوڑی ہوئے ہیں اس سوچنا پہ تھانا پولیس دوارہ بڑی گہنتہ سے جاج کی جا رہی تھی تو اس میں آج ایک سفلتا ریہڑ پولیس کو ملی ہے جس میں انہوں نے تین چوروں کو گرفتار کیا ہے اس پورے اس میں ہمارے دو مقعد میں جو تھانا چھیتر کے ہی جن لوگوں کے چوری ہوئے تھے موبائل اور ٹیبلیٹ اگرہ وہ بھی برامت ہوئے ہیں میری امید ہے کہ اس گین کے ورکاوٹ ہونے کے بعد ریہڑ اور کاشیپور چھیتر میں جو چوری کی اپرتیاشی گھٹنا ہو رہی تھی ان پر نسچک روپ سے انکش لگے اور ایا کے ففون تھانا چھیت کے پوروہ جھاور کے ایک جدناک خاصہ ہو گیا جہاں ساتھیوں کے ساتھ ندیم میں نہانے گئے ماسون یوک کی پانی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی گھٹنا ستھل کی پر پولیس پہنچی اور شف کو گھتاکورو کی مدد سے نکالا گیا وہیں پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوشٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے امیرٹی جلے کے جامو تھانا چھت کے داکھن وارا گاؤں میں ایک گھر میں تیز دھماکے کے ساتھ اسپورٹ ہوا جنکاری کے مطابق دھماکے میں ایک یوہ گمبی روپ سے گائل ہو گیا ہے جس کو تتکال علاج کے لیے جگدیش پوریس نیجی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا وہی موقع پر پہنچی پولیس ماملے کی جات پر جھوٹی ہوئی ہے میرا نام چاندنی ہے میں چھت پہ کپڑے لینے گئی تھی جب وہاں سے اتر رہی تھی تب دھماکہ ہوا تھا بہت تیج کا ہوا تھا جب ہم باہر گئے تو یہ سب گر رہا تھا کتنے بجے کیلگ بھگٹنا تھی اچھا یہ دھماکہ کیسے تھا بہت تیج بہت دھماکہ سا اڑ رہا تھا یہ کیا گھر میں اپنے جیسے بھولا بارود بنانے کام بھی کرتے تھے پہلے یا کوئی کسانی ان کیوں چاہ سے سادی بیبا ممنا سانسکار مدھگاتے جانے جا رہے ہوں اس طریقے کوئی چیز چاہتی تھی جی پتہ نہیں راجی شمار سنگھ منڈال عدیس بسکرمانگر یہ ہمارے منڈال چیتر میں آتا ہے اب یہ گھٹنا گھٹی ہے اب یہ بسپورٹ کس چیز کا ہے یہ جاج کا وصہ ہے جاج ہو جائے گی ٹیم کے دوارہ تو پرکرنڈ سامنے آ جائے گا کہ بسپورٹ کس چیز کا ہے کس چیز کا بیوسائی کرتے تھے یہ اور کیا جانکاری آپ لوگوں کو ہیں اب یہ ہم لوگوں کے پرجا کے روپ میں جو سادی بیوہ میں بیدائی میں چوڑی اڑی پہناتی تھی تو اس طرح ہم لوگوں کی پرجا ہے لیکن اب یہ بیسپورٹ کس پدارت کا ہے یا سلندر کا ہے جو جاج کے جریعے پتا چل جائے گا کل جامو تھانا چھتر کے دکھنوارا گاؤں میں سامنے ایک بیسپورٹ کی سوچنا ملی تھی پوچھ تاج پر گھر والوں دور بتائے گیا کہ یہ بیسپورٹ سلندر میں ہوا تھا جو اکبال حسین کا گھر ہے لیکن آج ویڈیس ٹیم اور فیلون ٹیم اور تھانے کی ٹیم نے آگے بیدھو جہاں سے پتا چلا ہے کہ سلندر میں بیسپورٹ پٹاکھوں سے ہوا تھا ان کے پاس کوئی لائسنس پٹاکھا بنانے کا بیسنے کا رکھنے کا نہیں تھا ان کے ویرود جام و تھانے میں کچھ دھاروں میں کنجھ کر کر رہی ہے ساتھ جنبت کے سب تھانوں کو نردیس دیئے گئے ہیں کہ اپنے اپنے تھانوں چیک کر لیں اور کہ کوئی اس پرکار پٹاکھوں کا بکری یا سنچن کر رہا ہے یا ملان ایوہم سممان سامورو کارجن کیا گیا اس کارکرم کا شبارم مکھ اتتی سانسر رام شنکر کوٹھاریا نے بھارت ماتا کی فوٹو پر دیوی پرزوریت کر اور فول مالا پہنا کر کیا سامورو شتر میں اپنا بھوست بڑا یوگ دان دیا ہے ان کو اتنے بار مٹر نے شواہ کیا ہے کارکرم کیا ہے رسط روپ سے جب ایسے جنوں کا سممان ہوتا ہے تو ان کا سیوہ کرنے کا من اور بن رامپور میں ملک ڈاک کانور لے کر جا رہے کانوریوں کی ٹریکٹر کی چپیٹ میں آکر موت ہو گئی جس سے ناراض کانوریوں نے ٹریکٹر ٹرالی میں آگ لگا دی موقع پر پہنچی پولیس نے فائر بگیٹ بلوا کر آگ پر کابو پایا آگ کروشت کعوڑیوں کو لے کر پولیس نے سمجھا بجا کے شاند کیا اس کے ساتھ میٹا کعوڑیوں کے شو کو پوس مار ٹائم کے لئے جلہ اسپطال بھیز دیا گیا ہے فیلال التر پیدیش کی بلٹر میں بس اتنا ہی دیش پیدیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پیم ٹیوی نمشکار سروکار برگا پرس تاکتوں کو مدور جواب ملے جائے ان جائے بھارت بھار 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 بھار